بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے لیے نشان عبرت بن چکا ہے اور کسی کو بھی مو دکھانے کے لائک نہیں رہا نواز شریف اور پی ڈی ایم کے درمیان بھی پھوٹ پڑ چکی ہے اس کے حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اگاہ کریں گے اس کے ساتھ سب سے بڑی خبر چیف آرمی کمر باجوا کا جو نہائی تک اہم اقدام جو کہ معاشی بدحالی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اٹھایا ہے اس کے حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو اگاہ کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور اگاہ کریں ناظرین اس وقت پی ڈی ایم کا غصہ اپنے عروج پر نظر آ رہا ہے اور یہ بھانمتی کا کمبہ اس وقت ہر کسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی پارٹی اتنی بری طرح سے ٹریپ نہیں ہوئی اور عمران خان کے خلاف باتیں کرنے والے اس کی اوپر الزمات لگانے والے اس کی راہ میں روڈ اٹکانے والے آپ خود نشان عبرت بننے جا رہے ہیں جیسے کہ رات کو ڈیپٹیو سپیکر دوست مزاری صاحب نشان عبرت بنے ناظرین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹیو سپیکر نے کس طرح سے اپنے عوضے کو استعمال کرتے ہوئے گہر آئینی اور گہر قانونی فیصلہ سنایا تھا اور جب پرویز علاہی نے ان کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو ڈیپٹیو سپیکر کو موں کی کھانی پڑی تھی اور عمران خان کی خلاف چال چلنے والا خود ہی اس چال میں بری طرح سے پھس گیا اور عمران خان نے اس کو اچھی طرح سے باور کرا دیا کہ میرے ساتھ پنگا اس ناٹ چنگا کیونکہ رات کو ڈیپٹیو سپیکر دوست مزاری صاحب کو ان کے عوضے سے افاری کر دیا گیا ہے کیونکہ رات کو ہونے والی کال ادم کی ووٹنگ میں ڈیپٹیو سپیکر دوست مزاری کو بری طرح سے شکیست حاصل ہوئی اور عمران خان انہیں ان کے گھر بیٹ چکے ہیں اور دوسری طرف نئے ڈیپٹیو سپیکر کا بھی جو انتخاب ہو چکا ہے اور سبتین خان جو کہ پہلے وزیر جنگلات تھے اب انہیں نئے ڈیپٹیو سپیکر کا جو عوضہ ہے وہ دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ ناظرین ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم اور نواز شریف میں پھوٹ پڑ چکی ہے کیونکہ پی ڈی ایم نے نواز شریف پالیسی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب یہ ہنڈیا بیر چراہے پھوٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے یہ سب کچھ ان کے اوچھے ہتکندوں کا نتیجہ ہے کیونکہ کیونکہ اپنی تمام چالوں اور سازشوں سے یہ عدلیہ اور ججس کو تو اپنے خلاف کر ہی چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جیس ججس کو دباؤ میں لائے جائے لیکن اس حوالے سے بھی ان کی تمام کوششیں جو ہیں وہ بیکار گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کا اور فوج کے خلاف بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی لیکن افسوس کہ ان کی عدال کہیں بھی نہیں گلی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہوتا ہے جب ان کی نیتیں اقتدار میں آنے سے پہلے ہی خراب تھیں تو عمال کہاں سے اچھے ہونے تھے نالائک اور نا اہل حکومت نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو اس وقت نہائیت بری طرح سے تباہ کر دیا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات میں بری طرح سے ناکام جو ہے وہ ہو چکی ہے اسی وجہ سے پاکستان کی گرتی ہوئی معاشی صورتحال کے پیش نظر چیف آرمی کمر باجوا نے آئی ایم ایف سے ہنگامی رابطہ کیا ہے امپورٹڈ حکمران جو کہ اپنے آپ کو تیس مارک خان سمجھ رہے ہیں پچھلے تیس سالوں سے پاکستان کی سیاست کا بیڑا گرر کر رہے ہیں ناظرین امران خان کے دوری حکومت میں جس طرح سے پاکستان نے ترقی کی منازل تیہ کرنا شروع کر دی تھی اور وہ دن دور نہیں تھا جب امنیہ پاکستان دیکھتے لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو نہ صرف پاکستان بلکہ امران کی ترقی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی اور آپ نے دیکھا کہ ایک اچھی کاسی حکومت کو کس طرح سے ایک سازش کے ذریعے ختم کر دیا گیا اور نہ صرف یہ بلکہ امران خان نے جتنے بھی پروڈیکٹ شروع کیے ہوئے تھے جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بہت مددگار ثابت ہو جائے جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے تھے بن کروا دیئے ناظرین امپورٹڈ حکومت ناظرین جب سے امپورٹڈ حکومت نے یہ اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے صرف یہی مشن بنایا کہ پاکستان کی عوام کو سرپرائز دینے ہیں اور پہلا سرپرائز جو انہوں نے عوام کو دیا کہ ان کے یاتے ہی ملک پھر سے ہندیروں میں ڈوب گیا اور جس طرح سے مہنگائی بڑی وہ بھی آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمتوں میں نہائیت تیزی سے اضافہ ہوا اور اب حالیہ یہ خبر سننے میں آ رہی ہے کہ سترہ اگست کو ایک اور پیٹرول بم جو ہے وہ گرایا جائے گا جو کہ نہائیت پریشانی کی بات ہے اور ناظرین پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ نیوٹرل رہیں اور انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کا حصہ بنائیں لیکن اس حکومت نے جس طرح سے ناکس معاشی پالیسیاں بنائی ہیں اور ملک کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو صاف نظر آ رہا ہے اس لئے انہوں نے اب خود میدان میں آنا ضروری سمجھ لیا ہے کیونکہ اب حکومت اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں ڈالر جیس طرح سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور روپے کی جیس طرح سے بے قدری کی جا رہی ہے اور تو اور مختلف کمپنیوں نے پاکستان میں کام کرنا بھی بند کر دیا ہے اور اگر ایسی صورتحال رہی تو پاکستان بہت جلدی ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا اسی خطرے کی گھنٹی کو محسوس کرتے ہوئے چیف آرمی کمر باجوہ خود میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے امریکہ کی اور انہوں نے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور انہیں انسیسٹ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالے کہ پاکستان کو دیے جانے والے کرزوں میں بہتری کی جائے ناظرین یاد رہے کہ آئی ایم ایف نے سترہ جولائی کو پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی تھی اور وزیر خارجہ مفتہ اسماعیل اور شہباز شریف بھی کئی بار اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا اگزیکٹیو بورڈ جلد اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا تاہم پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود پاکستان کو کرز کی رقم نہیں مل سکی اور واضح طور پر حکومت کی جانب سے اور واضح طور پر حکومت کی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے عمران خان کا بھی دعویٰ ست ثابت ہوا کہ اگر آپ ان کے سامنے بلکل لیٹ جائیں گے تو یہ ایسا ہی کریں گے اور آپ کو مزید دبائیں گے آپ ان کے ساتھ ٹابڑی کی سطح پر بات کریں مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کس ٹون میں بات کرنی ہے تو پھر یہ اپنی اوقات میں رہتے ہیں اور یکم اگست کو پیٹرول بم گرائے جائے گا تو ناظرین قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور دوسری طرف پاکستان کی ذرے مبادلہ اس وقت بری طرح سے جو ہے وہ اور دوسری طرف پاکستان کی ذرے مبادلہ اس وقت بری طرح سے گر چکی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ خرد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور دوسری چیزوں کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور حکومت صرف قیمتیں ہی بڑھانے میں لگی ہوئی ہے کوئی ایسے منصوبے تو بنائے نہیں کہ جسے پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکے اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی تیسری دفعہ اضافہ کیا گیا ہے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ گھنٹوں کے حساب سے قیمتیں بڑھائی جائیں اور چیئرمن ایل پی جی رفان خوکر نے بتایا ہے کہ آج ایل پی جی کی قیمتوں میں فی کلو دس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے نہ صرف گھریلو سلنڈر بلکہ کمرشل سلنڈر بھی مزید مہنگا ہو گیا ہے اس حکومت نے شروع دن سے صرف یہی مشن بنایا ہے کہ عوام کا خون کیسے نچوڑنا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تو کچھ نہیں کر رہے بس اپنی سیاست کا منجن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کبھی یہ لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے معزز اداروں کو اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب بھارت بھی پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہے کیونکہ بھارت کے جانب سے پانے چھوڑنے کی خبریں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں اور جناب میں بھی اوچھے درجے کے سیلاب کا خچہ ہے اور اس سے ملکہ علاقوں میں ہائی الڑٹ جو ہے وہ جاری کر دئیے گئے ہیں پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف اس امپورٹڈ حکومت نے رہی کے ایک اثر بھی پوری کر دی ہے لیکن اس تمام صورتحال میں واحد ہماری فوج ہے جو کہ اس وقت نہ صرف ہماری سرحدوں کی محافظ بنی ہوئی ہے بلکہ سیلاب زدگان کی ریلیش میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے سوال اس حکومت سے یہ ہے کہ آپ جب کچھ کر نہیں سکتے تو پھر اقتدار میں آنے کی ضرورت کیا تھی کیونکہ اب پاکستان کو دیوالیا کرنے کے بعد یہ لوگ موہ میں انگلی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نیم ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان تالہ 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 نگے بان